اچھا اب ایک سوال ہی بھی آتا خوربانی کون کرے اس کی وضعہ شروع میں ہی کر دیتا ہوں خوربانی ہر وہ شخص کرے جو خوربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے ورنہ بہت سے لوگوں نے ایک پتہ نہیں کہاں سے اصول آیا جو صاحب نصاب ہو جو زکاة دیتا ہو وہ خوربانی کرے ایسا کوئی اصول شریعت میں نہیں ہے اس مہینے طاقت ہے اس مہینے پیسہ ہے اس مہینے کچھ کر سکتے ہو تو کر گزرو ختم اگلا مہینہ دیکھا جائیں تو جو خوربانی کی طاقت رکھتا ہے وہ خوربانی کرے صاحب نصاب ہونا ہے اس کے لئے کوئی صحیح دلیل یا کوئی روایت نہیں آتی جو کر سکتا ہے میرے اس مہینے اتنی طاقت ہے کہ اٹھرہ سو یا دو ہزار یا پچیس سو کا ایک حصہ ہے میں ڈال سکتا ہوں اللہ نے طاقت دی ضرور بھی ضرور ڈالے ایک بہت اہم عمل ہے اس عمل کو صرف اپنی غفلت سے تو وہ ضرور جو ہیں خوربانی کریں اسی طرح جو ہیں خوربانی کے